استثناء پچیسوں باب اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان کا انصاف کریں تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائیں اور شریر پر فتوہ دیں اور اگر وہ شریر پٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائے وہ اسے چالیس کوڑے لگائے اس سے زیادہ نہ مارے تا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تیرا بھائی تجھ کو حکیر معلوم دینے لگے تو دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا مو نہ باندھنا اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس مرہوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیانہ کرے بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرہوم بھائی کے نام کا کہلائے تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹنا جائے اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوج سے بیعہ کرنا نہ چاہے تو اس کی بھاوج پھاٹک پر بزرگوں کے پاس جائے اور کہے میرا دیور اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے سے انکار کرتا ہے اور میرے ساتھ دیور کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا تب اس کے شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلوا کر اسے سمجھائیں اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھ کو اس سے بیعہ کرنا منظور نہیں تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں سے جوتی اتارے اور اس کے مو پر تھوک دے اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا تب اسرائیلیوں میں اس کا نام یہ پڑ جائے گا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کی جوتی اتار دی گئی تھی جب دو شخص آپس میں لڑتے ہوں اور ایک کی بیوی پاس جا کر اپنے شہر کو اس آدمی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے جو اسے مارتا ہو اپنا ہاتھ بھڑائے اور اس کی شرمگاہ کو پکڑ لے تو تُو اس کا ہاتھ کٹ ڈالنا اور ذرا ترس نہ کھانا تُو اپنے تھیلے میں ترہا ترہا کے چھوٹے اور بڑے باٹ نہ رکھنا تُو اپنے گھر میں ترہا ترہا کے چھوٹے اور بڑے پیمانے بھی نہ رکھنا تیرا باٹ پورا اور ٹھیک اور تیرا پیمانہ بھی پورا اور ٹھیک ہو تاکہ اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو اس لیے کہ وہ سب جو ایسے ایسے فریب کے کام کرتے ہیں خداون تیرے خدا کے نزدیک مکرو ہیں یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستہ میں امالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کیونکہ وہ راستہ میں تیرے مقابل آئے اور گو تُو تھکا ماندہ تھا تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا اور ان کو خداون کا خوف نہ آیا اس لیے جب خداون تیرا خدا اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بکشے تو تُو امالیکیوں کے نام و نشان کو صفائے روزگار سے مٹا دینا تُو اس بات کو نہ بھولنا ہلاگا دینا تُو تُو بنا تَو بби سوڑی ڈیرے تُو بیادی ان کو